آپ لوگوں میں سے ہماری بہنیں ہیں وہ کئی ایسی ہیں جو کہتی ہیں کہ زیادہ ہم لوگ کام کرنا چاہتی ہیں اپنے مذہب کے لیے اپنے وطن کے لیے اس نظریہ کے لیے لیکن نہیں کر پا رہی ہیں ہم لوگ اوپنلی سوشل میڈیا نہیں یوز کر سکتی میں نے کہا آپ سے کتنے کہا ہے آپ سے کس نے کہا ہے کہ ہماری بہن آپ اپنی تصویر سامنے عویزہ کر کے سوشل میڈیا استعمال کریں آپ اپنے آوڈیو نوٹ کے ذریعے اپنی انقلابی آواز وہ درد بھری آواز اس عمد کو پہنچا سکتی ہیں آپ اپنے کے آپ کے آوڈیو نوٹس کے ذریعے آپ انہیں آوڈیو نوٹس بنائیں اوپر ویڈیو میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے اس پر پکچر سٹوریز لگائی جا سکتی ہیں بہت کچھ کیا جا سکتا ہے اس ہتھیار کو استعمال اگر ہم کریں گے تو دنیا میں انقلاب آ سکتا ہے ریسنلی تین چار ملکوں میں پوری پوری بغاوت جو قائم ہوئی وہ سوشل میڈیا نے قائم کی دوستانی زیبکار اسی لیے میں دوبارہ درخواست کروں گا کہ پاپا کی فنسز اور یہ سبا کے ایزی لوٹ سے نکل کے کوشش کریں کہ اس سوشل میڈیا کے اس کو اس ایسا سورس اف انٹرٹینمنٹ نہیں اسے ایسا ویپن ایک ہتھیار کے طور پر ایٹلائز کریں اور آپ دیکھ پائیں گے کہ یہی سعودی عرب میں جب میں پہلی بہر گیا عمرے پر تو میں جو پاکستانی تھے بارہ ربیلوبر پر وہ تو سارے آکے ملے ویڈیوز انہیں پہنچا کر دی تھی تو ان کی دیکھا دیکھیں انڈینز بھی آکے ملے کیونکہ وہ بھی وہاں مزدوری کرتے تھے تو مجھے دو بار انہوں نے ارسٹ کر لیا لیکن یہ وہی سوشل میڈیا ہے جس کو اگر میں نے صحیح ایوٹیلائز کیا تو اس کے اگلے سال جب میں مدینہ شریف گیا عمرے پہ جب میں گیا تو میں نے مکہ شریف اور مدینہ شریف میں کوئی بات سات سو لوگوں کی گیترنگز میں علاق الگ خطاب کیا جو کہ وہاں پر بالکل بھی اجازت نہیں ہوتی لیکن یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طریقے سے اپنا پیغام دنیا تک پہنچا سکتے ہیں میں نے بیس سال کی عمر میں پاکستان کی جو ایمبیسی ہے کوئیت میں وہاں پر سارے پاکستانی کمیونٹی سے دو تین مرتبہ مجھے اور میرے ساتھ مطلب یہ آنر دیکھیں کہ ڈاکٹر ایکیو خان اور میں نے ایک اٹھا خطاب کیا کہاں وہ جن کو پورا ملک مانتا ہو کہاں اس وقت میں اٹھارہ بیس سال کا نوجوان تھا اگر آپ اس ہتھیار کو استعمال کرتے ہیں آپ امت میں ایک تبدیلی بلا سکتے ہیں آپ امت میں ایک انقلاب بلا سکتے ہیں میں چاہتا تو یہاں جذباتی انقلابی تقریریں کر کے آپ سے نعرے لگوا دیتا لیکن ہونا یہی تھا کہ جس دن آپ سوچتے کہ ہم نے آکے وہاں پر تین گھنٹے ضائع کیے ہم لوگوں نے نعرے لگائی صرف جب تک ہم سسٹم میں گزیں گے نہیں اور سسٹم کو صحیح طریقے سے ہیٹلر میں روم فرماتے تھے if you want to change the system get into it سسٹم تبدیل کرنا ہے اسے جگوز چاؤ پھر کی کرو reach to the top اس کے بلندی تک پہنچو only then you could be able to change the entire system تا تس ہی جا کے اس سسٹم نو change کر سکتے ہو نہیں تبار بیٹھ کے نارے لاؤ کوئی فرق نہیں پڑے گا کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا دوستان زیبکار یہ لانگ ٹرم میرز ہیں موسیقا ایک بس کوئی confusing times